اب یہ والا جو ویو آتا ہے نا آپ کے پاس یہ وہ ویو ہے جو آپ کے یوزرز کو نظر آنا ہے جس نے بھی ویب سائٹ ویزٹ کرنی ہے اسے یہ والا ویو جو ہے وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم لوکل ہوسٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں تو لوکل ہوسٹ پہ ہمارے پاس ہم کسی یوزرز کو تو نہیں دکھا سکتے یعنی کہ ہم اسے لائف تو نہیں کر سکتے یہ تو ہماری پریکٹس ہے بٹ پھر بھی مجھے پتا ہے کہ جو بھی میں چینجز کروں گا اور مجھے یہاں پہ نظر آئیں گی اگر کل کو میری ویب سائٹ لائیو ہو جاتی ہے تو یہ والی چینجز ہمارے ویزرز کو نظر آنی ہے یہ پبلک ہو جانی ہے ٹھیک ہے اب اگر مجھے اس کا ایڈوین ایریا اس کا ڈیش بورڈ کو ایکسس کرنا ہے تو میں ڈیو پی ہائیفن اور آگے ایڈوین کا جو ایک لفظ ہے وہ لکھوں گا اور انٹر کروں گا اگر تو میں لاغ ان ہوں تو مجھے ڈیریکٹ ٹیش بورڈ پہ لے آئے گا بٹ اگر میں لاغ ان نہیں ہوں تو وہ کہے گا کہ جی آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالیں ٹھیک ہے جو بھی یوزر نیم ہے وہ آپ ڈالیں جو بھی پاسورڈ ہے وہ ڈالیں اور آپ لاغ ان کریں جیسے ہی لاغ ان کریں گے آپ کو وہ اس ایریا پہ جو ہے وہ لے آئے گا اب ایکچول میں ہوتا کیسے ہے دیکھیں پہلے تو ہم تھوڑا سا مزید ورڈ پیس کو سمجھتے ہیں حتاکہ ہمیں کبھی بھی کنفیوجن نہ ہو کیونکہ آگے ہم نے جب تبدیلیاں کرنی ہے اس کے اندر تو آپ کو پتا ہو کہ یہ تبدیلی ہو کیسے رہی ہوتی ہے اس کا جو پورا میکنزم ہے وہ کیسے ہے کہ کسی بندے نے کیا کیا کورڈ کی مدد سے ٹھیک ہے وہ کورڈ کون تھا تھا پی ایچ پی ٹھیک ہے کسی پرسن نے کیا کیا کورڈ کی مدد سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ کسی ڈیویلپرز نے جن کی بھی یہ پروڈکٹ ہے اور آٹومیٹک کمپنی ہے جن کی ورڈپس پروڈکٹ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک سوفٹویر ڈیویلپ کیا جو کہ ورڈپس تھا جس کی مدد سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ویب سائٹز بنا رہے ہیں اسے آپ سوفٹویر کہہ لیں اسے آپ ٹوگل کہہ لیں اسے ہم جو میجر اس کا نام ہے وہ تو سی ایم ایسا ہے رہا بہت آپ اپنی آسانی کے لیے سے کچھ بھی کہہ سا جس کی مدد سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم ویب سائٹز جو ہے نا تیار کر رہے ہیں اب ویب سائٹ کا جو بیسک ہے جو براؤزر کو چیزیں پتہ ہیں وہ ہی پتہ ہیں جیسے ہم نے پڑھی ہیں پہلے اسے ایچ ون کا ٹیگ ایچ ون کا پتہ ہے اسے پیرگراف کا ٹیگ پتہ ہے اسے پروپرٹیز کا پتہ ہے اسے جاوہ سکٹ بغیرہ کا پتہ ہے سارا کچھ اب اس سوفٹ ویئر نے کام وہی کروان ہے یعنی کہ اب دیکھیں میں یہاں پہ کھلک کرتا ہوں ادھر سے اسے پکڑ کے ایسے ڈریک کرتا ہوں میرے پاس ایک باکس بن جاتا ہے بٹ اسی باکس کو بنانے کیلئے اگر میں لکھتا ہوں ڈیو پھر اسے ہائٹ دیتا ہوں پھر ویٹ دیتا ہوں پھر اسے بارڈر دیتا ہوں تو تب بھی باکس بن جاتا ہے اب اس نے مجھے کیا کر دیا اس نے میری آسانی کے لیے کہہ دیا کہ آپ صرف اور صرف ڈریک کر کے ڈراب کرو آپ آپشن کو چوز کرو اور اسے ڈریک کر کے اپنے حساب سے ایک باکس بنا دو اس کی جو کوڈنگ ہوگی وہ آٹومیٹیکلی میں بیک اینڈ کے اوپر لکھوا دوں گا آپ کو کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف ماؤس کی مدد سے کام کرو میں آپ کے لیے کیا کروں گا بیک اینڈ کے اوپر اس کا کوڈ آٹومیٹیکلی جنریٹ کروا دوں گا میں یہاں سے ٹیکس چیوز کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ میں ٹیکس لکھ لیتا ہوں اس نے کیا کیا مجھے تو پتہ ہے کہ ٹیکس لکھنے کے لیے میرے پاس ایک پیراگراف کا ٹیگ ہوتا ہے مجھے تو اس بات کا پتہ ہے کہ پیراگراف کے ٹیگ کے بغیر تو ٹیکس لکھا ہی نہیں جاتا اس نے مجھے کہا کہ آپ صرف یہ آئیکن سیلیکٹ کر کے لکھ دو یہ جو پیراگراف کا ٹیگ ہے نا یہ آٹومیٹیکلی جنریٹ ہو جائے گا ٹیک ہے یعنی کہ اب دیکھیں میں آپ کو بڑی آسان سے اس کی اگزیمپل دیتا ہوں ہم یہی ٹول یوز کر رہے ہیں نا اب ہو سکتا ہے اسی ٹول میں کیا ہو جائے میں جتنے بھی آپشن مجھے یہ والا ٹول جو پروائیڈ کرتا ہے میں یوز کر سکتا ہوں یہ والی شیپ میں نے بنا لی یہ والی شیپ میں نے بنا لی ایرو والی شیپ میں نے کریئٹ کر لی یہ شیپ میں کیسے بنا پا رہا ہوں کیوں کیونکہ یہ ٹول مجھے اجازت دے رہا ہے اگر میں کوئی نئی شیپ بنانا چاہتا ہوں جو کہ یہاں پہ نہیں ہے تو پھر پھر میرے پاس کیا آ جائے گی میرے پاس چیزوں کی تھوڑی سی رسٹکشنز بھی آ جائیں گی اب ورڈپیس کیا کرتا ہے ورڈپیس نے چیزوں کو ڈائنیمک کر دی ہے کہ آپ چیزوں کو سیلیکٹ کرو لکھو تو ہم آپ کے بحاف پہ پیچھے کوٹ آٹومیٹکلی لکھتے جائیں گے چیز بنے کی کوٹ سے ہی بس ہمارے لئے کیا آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے صرف ڈریک کرنا ہے کلک کرنا ہے چوز کرنا ہے کلر ایسے سیلٹ کرنا ہے کلر اس پہ کلک کرنے سے پیچھے اس کی پروپرٹی کلر آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گی کہ کلر ڈاٹ ریڈ کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ کلر تو ایسے ہی سیٹ ہوتا ہے بٹ انہوں نے کہا کہ آپ بس کلک کرو جیسے ہی آپ کلک کرو گے ہم کلر کو آٹومیٹکلی ریڈ پر سیٹ کر دیں ٹھیک ہے کام وہی ہوگا یہ چیز آپ نے یاد رکھ رہی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ریڈ پرس آیا تو کوڈنگ ختم ہو گئی بات کوڈنگ سے ہی ہو رہی ہے بات کوڈنگ سے ہی بن دی ہے بس ہمیں کوڈنگ سے کنسر نہیں رہا کیوں کیونکہ اب میں نے یہ شیپ بنا رہی ہے نا یہ میسیج والی یہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی کوڈ لکھا گیا ہو بات مجھے وہ کوڈ نہ نظر آ رہا ہے نہ مجھے اس سے کنسرن ہے کیوں کیونکہ میرا کام یہاں سے اس سے ایسے ہی ہو گئے ٹھیک ہے انہوں نے بیسیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے میپ کروا دیا ہے آئیکنز کے اوپر، بٹنز کے اوپر، ڈراغ اور ڈراؤپ کے اوپر کیا آپ ڈراغ کرو پیچھے ٹیگ رکھا جائے گا آپ کلک کر کے اوپشن لے کے آؤں پیچھے اس کے ٹیگ بنتے جائیں کہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ جو چیز بنی ہوئی ہے یہ جادو سے بن گئی ہے کوئی بھی چیز جادو سے نہیں بنے گئی آپ نے اس کا کوڈ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا بس فرق کیا ہوگا کہ ہم نے اس کوڈ کو بار بار دیکھنا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے کوڈ کو بار بار دیکھنا ہے تو پھر ہمیں ایس کیا فائدہ کہ ہم ورڈپیس کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوڈ سے ہی تو جان چھڑانے کے لیے ورڈپیس کی طرف آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمارا کنسن نہیں ہوگا اسی طرح جیسے میں نے کل آپ کو ایکزیمپل دی کہ یہ جو ڈبلیو پی ایڈوین ہے یہ بھی تب ہی رن کرتا ہے جب یہ یہ ریکھیں میں زیب کے اندر ہوں ایشٹی ڈاکس کے اندر اور اپنا مارننگ ڈبلیو پی کے تو بیسیکلی میں یہ فولڈر ایکسس کر رہا ہوں ہم میرے پاس تو نالج ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ فولڈر ایکسس ہوتا ہے تب ہی میرے پاس یہ والا جو ویو ہے یہ سارا ویو یہ بٹن یہ کلیک یہ ویو یہ جتنا بھی مجھے نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ ہور ایفیکٹ لگے ہوئے ہیں یہ سارے کی کوڈنگ لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہور ایفیکٹ نہیں ہے کیا یہ ہور ایفیکٹ ہی ہے اس سارے کی جو کوڈنگ ہے وہ اس فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے اور اس فولڈر کے اندر بے تھاشا فائلز ہوں گی یہ دیکھیں ایمیجز پڑی رہی ہیں اب یہ ایمیجز وہ ہی ہیں یہ جو استعمال ہوں گی ورڈپیس کے اندر ٹھیک ہے یہ وہ ہی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیتیں ورڈپیس نے استعمال کی رہی ہیں یاد رہے کوئی بھی چیز اکیلے نہیں بن جاتی ہے دیکھیں سی ایس ایس بھی پڑی رہی ہے کتنی سی ایس ایس کی فائلز ہیں دیکھیں ڈاٹ سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس ڈاٹ سی ایس ایس مطلب کہ سی ایس ایس کا اپنا کردار رہے ہیں اگر کہا جا رہا ہے نا کہ ورڈپیس پی ایچ پی میں بنی ہوئی ہے تو صرف اور صرف پی ایچ پی استعمال ہے باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں بٹ جو میجر فنکشنیلٹی جو کریئٹ ہوتی ہے وہ کس کی مدد سے ہو رہی ہے پی ایچ پی کی مدد سے یہ دیکھیں سی ایس ایس بھی ہے جاوا سکرپٹ بھی ہے دیکھیں کتنی زیادہ جاوا سکرپٹ کی فائلز ہیں تو یہ ساری فائلز کوئی نہ کوئی کام پرفارم کر رہی ہوں گی وہ لگ بات ہے کہ میں نے ان فائلز کو اپن کر کر کے نہیں دیکھنا بس مجھے اکسٹینشن سے پتہ لگ دیکھ گیا کہ یہ جاوا سکرپٹ ہے اب دیکھیں میں نے ڈیو پی ایڈ میں لکھا تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ دیکھیں انڈیکس ہی فائل پڑی ہوئی ہے میں یہ جج کر سکتا ہوں کیونکہ میں انڈیکس کو پڑھ کے آیا ہوں مجھے پتہ ہے انڈیکس والی فائل آٹو رن ہو جاتی ہے مطلب کہ یہ والی فائل اس ٹائم آٹومیٹکلی رن ہوئی ہوئی ہے بٹ یہاں پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے کمپلیکس اس کے ساتھ میں کیونکہ یہاں پہ کنڈیشنز اپلائے ہوتی ہیں فائل اوپننگ کے دوران بھی یہ دیکھیں میں ایک منٹ کے لیے اگر اسے لوگ آٹ کر لیتا ہوں میں ایک ڈیفرنڈ پیج پہ ہوں یہ دیکھیں ڈبلیو پی لاؤگن ڈاٹ پی ایس پی پہ ہوں بے شک میں ڈبلیو پی ایڈمن بھی لکھوں گا وہ مجھے ڈبلیو پی لاؤگن ڈاٹ پی ایس پی والے پیج پہ چلا جائے گا کیوں کیونکہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ اگر تو یوزر لاؤگن نہیں ہے تو پہلے لاؤگن کرو جیسی لاؤگن میں کروں گا وہ مجھے ری ڈیرائٹ کر کے واپس ڈبلیو پی ایڈمن پہ لے آئے گا یہ دیکھیں حالانکہ جیسی میں لوگ آٹ ہوا پہلے وہ مجھے ایک اور فائل پہ لے کے گیا اس نے کہا لاؤگن کرو جیسی میں نے لاؤگن کیا وہ مجھے آٹومیٹکلی ری ڈیرائٹ کر کے لے آئے گا اب یہ چیز ہمیں تو اس لیے سمجھ آ رہی ہیں کیونکہ ہم یوریل کو جانتے ہیں ہم فائلز کو جانتے ہیں ہم نے پہلے کریئٹ کر کے دیکھے ہوئی ہیں اس لیے ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہے باقی جو وزیٹر ہوتے ہیں جو عام ورڈپیس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے انہیں ان باتوں کی سمجھ نہ آتی ہو بس وہ صرف کلک کر کے اپنا کام کر رہے ہوں اور ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ ویب سائٹ اگر کوئی بزنس پرسن ہے ورڈپیس تو وہ بھی یوز کرتا ہے بھٹ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آخر یہ چیزیں رن کیسے ہو رہی ہیں بھٹ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ فائل ہوتی ہے تو رن ہوتی ہے جادو سے چیزیں کبھی بھی نہیں چلتے ٹھیک ہے اب اس پورے کے اندر یہ واضح فائل آپ کے پاس بھی موجود ہوگی wp-config.php یہ ہماری کنفیگریشن فائل ہے کیا آپ لوگوں کو یہ فائل منولی کریٹ کرنے پڑی تھی جو وینڈو یوزر ہے نہیں سر آپ نے جیسے ہی ڈیٹا بیس کا نام ڈیٹا بیس کا یوزر نے پاسورڈ اس کا لوکل اوست اس کا ٹیبل پریفکس اپ نے لیککیوں سے اوکے کیا تھا آپ کے پاس آٹو جنریٹ ہوگئی تھی ٹھیک ہے آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میرے سسٹم پہ کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے وہ کریٹ نہیں کرتا فائل وہ مجھے کہتا اگر کرنا ہے تو خود کریٹ کر لیں ٹھیک ہے بٹ اگر میں اس فائل کو اوپن کروں ابھی ہمیں پی ایچ پی نہیں آتی بٹ پھر بھی اگر میں اس فائل کو اوپن کرتا ہوں کچھ باتوں کا تو مجھے پتا ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیفائن ڈیٹا بیس نیم مورننگ ڈیو پی کیا میں نے کل اپنی ڈیٹا بیس کا جو نام ہے مورننگ ڈیو پی وہ کسی فائل کے اندر آکے رکھا تھا یہ میں نے ایک انٹر فیس سے سیٹ کیا تھا یہاں سے انٹر فیس سے سیٹ کیا تھا سر بلکل ٹھیک ہے کل ہمارے پاس کیا ہو رہا تھا ہمارے پاس ایسے آپشن آگئے تھے کہ ڈیٹا بیس کا نام ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کا یوزر نیم ڈیٹا بیس کا پاسورد ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹا بیس کا ہوسٹ اس کے بعد ڈیٹا بیس کے اندر جو ٹیبل تھے ان کا پری فکس پری فکس سے مراد تھا کہ جو بھی ٹیبل کا نام شروع ہوگا اس سے پہلے کیا لفظ آپ نے لگانا ہے جیسے آپ سب لوگوں کے نمبر میں نے سیف کیے ہوئے آپ مارننگ والوں کا جو پری فکس ہے وہ ہے بی تری اور ایم ٹھیک ہے وہ آپ سب کے نمبر کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ بیچ تری ایم سے مارننگ اور آگے آپ کے نام میں لگ لے وہ بی تری ایم بیسی کے لیے کیا ہے وہ اس کا پری فکس ہے جو کہ ہر بچے کے کانٹیکٹ کے پہلے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب ہم نے نمبر سیف کیے تو ہم اس سے پہلے وہ پری فکس ڈال دیتے تھے کہ یہ جترے بھی نمبر سیف ہوں ان کے آگے یہ چیز آ جانے جائے ہیں وہ کیا کرتا ہے سب کے آگے وہ چیز جو ہے وہ انکلول کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں نے تو کل یہ چیز یہاں پہ پٹ کی تھی ڈیٹا بیس کا نام یہ چیز اس کا ہوسٹ پاسورڈ سارا کچھ ہے بٹ آج میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ ایک فائل کے اندر نظر آ رہا ہے فائل کے در گئی ہے ہمارے یہ دیکھیں کیا میں نے اپنی ڈیٹا بیس کا نام مورننگ ڈیو پی نہیں رکھا تھا روٹ اس کا یوزر نیم رکھا تھا کہ نہیں پاسورڈ میں نے خالی چھوڑا تھا پوست اس کا لوکلوز اب یہ چیزیں یہاں پہ کیسے آگئیں میں نے تو کسی فائل میں رکھوائی نہیں تھی میں نے تو یہاں پہ رکھوائی تھی مطلب کہ مجھے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ میری آسانی کے لیے مجھے انٹرفیس پروائیڈ کر رہا ہے بٹ ایکشوال میں یہ جو ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کس میں ہو رہی ہے وہ فائل کے اندر جا کے ہو رہی ہے کس کے اندر ہو رہی ہے فائل کے اندر اندر جا کے ایڈیٹنگ ہو رہی ہے مطلب مجھے اس بات کا پتہ لگ گیا کہ اگر میں فائل کو ڈیمج کروں گا تو میرا یہاں پہ ویو خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی لیے مجھے ان فائل کے ساتھ زیادہ چھیڑ شارج نہیں کرنی ہوتی ان کیس آف ٹربل شوٹنگ صرف اور صرف میں ان کے ساتھ جا ہے نا وہ کوئی بھی چھیڑ شارج جا ہے وہ کرو یہ جو ساری فائل ہوتی ہیں نا یہ ورڈپس کی کوئر فائل ہیں ہر فائل کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ پرپس ہے یہ دیکھیں ڈبلیو پی لاغن ڈاٹ پی اچ پی کہ یہ وہی فائل نہیں ہے جو ہمیں لاغن کرواتی ہے یہ دیکھیں ڈبلیو پی ڈیش لاغن اگر میں اس پہ جیسا ہی میں لاغن کرتا ہوں کیا یہ وہی فائل نہیں ہے جو آٹومیٹکلی رہن ہو جاتی ہے پھر مطلب کہ اگر یہ میں فائل یہاں سے ڈیمیج کروں گا تو میرے پاس چیزیں خراب ہوں گی ٹھیک ہے اب اس کے اندر تین میجر جو ہے نا ہمارے پاس میں اسے سائیڈ پہ لے آتا ہوں یہ تین فولڈر سے ہمارا یویلی کنسرم رہتا ہے ڈبلیو پی ایڈمن سے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے جو ہماری میجر فنکشنلٹی ہے وہ ڈبلیو پی ایڈمن پرفارم کرتا ہے بٹ ڈبلیو پی کانٹنٹ کے اندر ہماری ساری امپورٹنٹ انفرمیشن جاری ہوتی ہے یعنی کہ جو بھی تھیم وغیرہ ہم لگاتے ہیں وہ اس کے اندر آجئے دیکھیں تھیم اور پلگن دیکھیں ہر فولڈر کے اندر ایک انڈیکس فائل رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو انڈیکس کے نام کا مطلب نہ پتا ہوتا تو اب کنفیوز ہوتے کہ سر پتہ نہیں فائلیں چلتی کیسے ہیں ٹھیک ہے بٹ اب ہمیں پتا ہے کہ فائل آخر رن کیسے ہوتی ہیں جتنے بھی تھیمز اور پلگن ہمیں وہاں بے نظر آ رہے ہیں وہ ایکچویل میں ان فولڈر کے اندر آتے جائیں ایڈ تو ہم نے یہی سے کرنے ہے ٹھیک ہے فولڈر جو ہے وہ ایڈ تو ہم نے یہی سے کروانا ہے میں اسے لاغ ان کر لیتا ہوں کام تو سارا ہم نے یہی سے کروانا ہے پلگن یہی سے ایڈ کروانا ہے بٹ جیسے ہی میں کوئی پلگن ایڈ کروں گا وہ آٹومیٹکل اس فولڈر کے اندر اس کی فائلز ہیں وہ چلی جائیں گی کوئی بھی تھیم کروں گا یہ دیکھیں میرے پر تھیم آ جاتی ہے تو اس کے اندر اس کی فائلز ہیں وہ چلی جائیں گی ابھی میں کوئیک آورویو کے لیے میں یہ تھیم اوپن کرتا ہوں میرے پاس اس ٹیم تھیمز موجود ہیں 2021 اس تھیم کا نام کیا ہے 2021 اور یہ اس ٹیم ایکٹیو ہے میرے پاس 2019 بھی ہے اور 2020 بھی ہے یہ وہ تھیمز ہیں جو کہ ڈیفورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں بٹ اس ٹائم میرے پاس ایکٹیو کونسی ہے 2021 میں جاتا ہوں اس فولڈر کے اندر تھیمز کے اندر یہ دیکھیں 2021 2020 اور 2019 کیا یہ وہی تینوں فائلز نہیں ہیں جو کہ یہ پڑی ہوئی ہیں اب میں کام کرتا ہوں چھوٹا سا آپ کو ڈیمو دینے کے لیے میں 2019 والی نا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آکے میں اس پیج کو ریفرش کرتا ہوں یہاں سے بھی وہ فائل غائب ہو گئی کدھر 2019 تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے ہمیں مطلب کہ یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اویرنس ہو کہ دونوں چیزیں سیم ہیں کل کو میں نے وہاں پہ جا کے آپ کو چیزیں نہیں دکھانی ٹھیک ہے کل کو ہم نے بار بار یعنی کہ ان فائلز کے اوپر موو نہیں کرنا کیونکہ وہ فائل جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہوسٹنگ کے اوپر پڑی ہوتی ہیں اور اکثر کلائنٹ ہمیں آکے ہوسٹنگ کے ایکسیس نہیں دیتے وہ صرف ہمیں ورڈپیس کے ڈیش بورڈ کی ایکسیس دیتے ہیں تو مجھے یہاں ڈیش بورڈ سے ہی سب منیج کرنا آنا چاہیے بس مجھے پتہ ضرور ہو کہ جہاں بھی میں پلگ ان کریئٹ کرتا ہوں وہ وہاں پہ چلا جائے گا جو بھی تھی میں ایڈ کروں گا وہ ڈبلیو پی کونٹنٹ کے اندر چلی جائے گا یہ پتہ ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر کل کو میرے پاس چیزیں ایرر کرتی ہیں مسئلہ کرتی ہیں کوئی پلگ ان ہے وہ یہاں سے اتنا مسئلہ کر رہا ہے کہ ڈی اکٹیویٹ ہی نہیں ہو رہا میں یہاں سے بھی کوئی بھی تھیم ڈیلیٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس اپشن ہے یہ دیکھیں نیچے بٹ کل کو کچھ ایرر ایشوز کی وجہ سے تھیم ڈیلیٹ نہیں ہو رہی پلگ ان کو یہ ہے وہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہا جیسی میں اس پیج پہ آتا ہوں وہ کسی اور پیج پہ لے جاتا ری ڈیریکٹ کر دیتا ہے اس کیس کے اندر مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے سی پینل کے اندر جا کے چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک کرنا پڑے گا تو مجھے پتہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایکچول میں کہاں پڑی ہوئی ہے جس پہ میں کام کر سکتا ہوں اب اس ٹائم پہ چونکہ ہم لوکل انوائرمنٹ میں ہیں تو میرے پاس یہ ہی سمجھ لیں کہ میرا سی پینل ہے کیونکہ یہ ساری فائلز ہیں وہ ہمارے پاس ہوسٹنگ میں پڑھی ہوں گی کیا کوئی مجھے ہوسٹنگ میں اور سی پینل میں فرق بتائے کیا ہوتا ہے ہوسٹنگ میں پڑھی ہوسٹنگ بھی اس پر پیجٹ پہ کیوں کی ہوسٹنگ μέنم ہے ہوسٹنگева انوائ کاراتی ہیں مطلب اگر ہوسٹنگ جیسے ہم کچھ کی سرور پر کٹتے ہیں تو سرور ہمارے پاس ڈبلیو ایچ ایم ہوتا ہے اور اس کو جو فردر مطلب اس تک ہماری ایکسس نہیں ہوتی تو ہماری ایکسس پر ہوتی ہے وہ سی پینل تک ہوتی ہے جی طرح بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سی پینل پر ایت کے تھوپر کر رہے ہوتے ہیں تو فرق کیا ہوگا ان دونوں میں پھر تو وہ ہوسٹنگ ہی کہلائے گی سی پینل میں کیوں کہہ رہا ہوں اسے مجھے صرف چھوٹی دیفنیشن بتا دیں سی پینل اور ہوسٹنگ کیا چیز ہے جی سر سی پینل یہ ہوتا ہے اس میں ہم اپنی فائلز کو مینیج کرتے ہیں ہم نے کچھ ایڈ کرنا ہے ہم نے کچھ ڈلیڈ کرنا ہے وہ ہم سی پینل سے کرنا ہے ہوسٹنگ میں صرف ہم اپنی فائلز کو وہاں پر سٹور کریں دیکھیں اسے عام الفائلز سے کریں فائلز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو میں نے شاید کل ایسی اگزیمپل پتہ نہیں آپ کو دیا یا ایوننگ میں دیتی کہ آپ کے پاس جو آپ کا لیپ ٹوپ ہے نا آپ کہتے ہو کہ میرا لیپ ٹوپ ہے میں لیپ ٹوپ یوز کر رہا ہوں یوز تو آپ لیپ ٹوپ ہی کر رہے ہو بٹ کس چیز کی مدد سے یوز کر رہے ہوتے ہو آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے ٹھیک ہے کسی سوٹسوئر کی مدد سے اب اگر آپ کے لیپ ٹوپ ہے آپ کے پاس آپ کو کہ سر ہم اسے چلا نہیں پا رہے ہیں بیسیکلی سی پینل کیا چیز ہے وہ سوٹسوئر ہے جس کی مدد سے آپ ساری چیزیں مینج کرتے ہو ہوسٹنگ کے اوپر صرف فائلز رکھوانا کام نہیں ہوتا وہ اس کا ایک پورشن ہے اس کے اوپر فائلز بھی پڑی ہوتی ہیں ایمیل سرورز بھی ہوتے ہیں ڈیٹا بیس بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہمارا ادھر ہی پڑا ہوتا ہے جو کہ ابھی ہمیں یہاں پہ زیم میں نظر آ رہی ہیں نا چیزیں یہی ڈیٹا بیس وہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آن لین سرورز بھی ہیں میل سرورز بھی ہیں ٹھیک ہے جس کی مدد سے آپ کی میلز جاتی ہیں اب لوکل ہوسٹ میرا میل تو نہیں بھیجوا سکتا بٹ ایمیل سرورز وہاں پہ ایسے موجود ہیں جو کہ میلز بھی بھیجوا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز ہیں یعنی کہ آپ کی ایمیل والی انفرمیشن ڈیٹا بیس کی انفرمیشن آپ کی یہ ساری فائلز ساری کی ساری ہوسٹنگ پہ پڑی ہوتی ہیں اور ہوسٹنگ کو منیج کون کر رہا ہوتا ہے سی پینل یعنی کہ اس کی مدد سے ہم کرتے ہیں وہ ہمارا سوفوئر ہے جسے ہم یوز کر کے چیزوں کو منیج کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دی اب یہ کسی کو ڈیفیٹیشنز بھول لینی چاہیے کہ کل کو پھر کہیں کہ ساری پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اب میں کیا بات کر رہا تھا کہ دیکھیں میں نے وہاں پہ گیا میں نے ایک فائل کو ڈیلیٹ کر دیا ڈیو پی کانٹنٹ کے اندر سے تھیمز میں آیا یہاں سے میں نے 2019 ڈیلیٹ کر دیا وہ میرے پاس ڈیل ہوگی ٹھیک ہے تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو یہاں پہ ویو آتا ہے وہ ایکچول میں یہاں کا ویو ہے یہاں پہ جو فائلز پڑی ہیں وہ رن ہوتی ہیں تو ویو آتا ہے یہ دیکھیں اب یہ وہ تھیم کی فائلز ہیں یہ جو ہمارے پاس سارے ایسٹس آ جاتے ہیں ایسٹس کے اندر میں چلا جاتا ہوں تو سی ایس ایس ایمیجز جاوہ سکرپٹ اور ساس وغیرہ یہ میرے پاس اس تھیم کی سی ایس ایس فائلز ہیں جس کی مدد سے اب یہ جو کلر نظر آ رہا ہے آپ کو ویب سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا کلر یہ جو سنٹر میں ہوئا ہے یہ انفورمیشن کہاں پہ پڑی ہوگی اس سی ایس ایس کے اندر یہاں پہ کسی جاوہ سکرپٹ کے اندر کوئی ایمیج پڑی ہوگی یہ دیکھیں یہ جو تصویریں پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ ڈیفورٹ تصویریں ٹھیک ہے اچھا اس بات کی مجھے بتائیں کہ یہاں تک سمجھ آگئی ہے آپ کو اگر میں پلگن کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی بالکل سیم ہے ٹھیک ہے اگر میں وہی بات پلگن پہ امپلیمنٹ کروں تو یہاں سے میں بیک کرتا ہوں پلگن کے فولڈر میں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ اب ایک پلگن ہے جو کہ ڈیفورٹ موجود ہوتا ہے اگر میں اسے یہاں سے چینج کر دوں گا تو یہاں پہ یہ چیز یہاں سے ختم ہو جائے گی یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی اگر ہمارے پاس دیکھیں کوئی پلگن کبھی مسئلہ کر رہا ہو کیونکہ اکثر پلگن ہے کیونکہ پلگن کے اندر بھی تو کوڈ پڑا ہوا ہے وہ کوڈ یہ ہوتا ہے وہ ہماری فیور فنکشنلی کے ساتھ آور آئیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے ایک ڈیفرنٹ پلگن کیا دوسرا ڈیفرنٹ کیا دونوں نے آپس میں کنفلکٹ کریئیٹ کیا کیونکہ انہوں نے بھی تو ریسورسز کو یوز کرنا ہے نا ہمارے یہ جو فائل کے ریسورسز ہیں جو کوڈنگ وغیرہ سارا دونوں نے کیا کیا آپس میں کنفلکٹ کریئیٹ کیا اور آپ کے پاس کوئی تھیم صحیح پرفارم نہیں کر رہی یا کوئی پلگن آپ کا صحیح پرفارم نہیں کر رہا تو آپ لوگوں نے اگر میں اسے یہاں پہ سپوز میں اسے ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں ایک فور اٹائم بھی ٹھیک ہے میں نے صرف اسے ایکٹیویٹ کر دیا مطلب کہ یہ میری ویب سائٹ پہ موجود تو پہلے بھی تھا صرف ایکٹیویٹ ہو گیا اگر میں اسے یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کا نام یہاں پہ چینج کر دیا اسے میں یہاں پہ آگے ریفرش کرتا ہوں دیکھیں یہ پلگن آٹومیٹکلی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا نام بدلنے سے وہ کہتا ہے یہ فائل ہی نہیں ایکزسٹ کر دی انہیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے یہ اب بھی بھی موجود ہے اب آپ کہہ رہے ہوں کہ اس طرح آپ نے نام چینج کی ہے کیونکہ اس کے اندر کی فائل تو میں نے ڈیلیٹ نہیں نہ کر دی اندر کی فائل تو وہ ہی ہیں ابھی بھی اس کے پاس سیم انفرمیشن آرہی ہے اس طرح میں نے اس کے مین فوڈر کا نام چینج کی ہے یہ کیا ہے یہ آپ ایک ٹربل شوٹنگ کے لیے ایک ٹپ رکھ لیں کہ کل کو اگر آپ کو ایسے مسئلے آئے یعنی کہ پلگن کوئی ایشو کر رہا ہے یہاں سے وہ ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہی نہیں دے رہا آپ اس کے سی پینل میں جاؤ اس پلگن کے فائل کا رینیم کر دو اگر ڈیلیٹ نہیں کرنا تو اسے صرف رینیم کر دو کوئی بھی تھوڑی چینجز اس میں کریں وہ آٹومیٹکلی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا کیوں کیونکہ ورڈپیس ڈونڈے گا اس فولڈر کو جس کے ساتھ وہ پہلے ایکٹیویٹڈ تھا اسے وہ نام سیم نہیں ملے گا تو وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا بٹ وہ سیم ویسا پلگن ڈیٹیکٹ بھی کرے گا کیونکہ فائل تو پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس میں اسے دوبارہ واپس کر دیتا ہوں اس کا جو نام میں نے چینج کیا تھا ٹھیک ہے دوبارہ نام رینیم کرنے سے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا آپ کو خود کرنا پڑے گا میں ایکٹیویٹ یہاں سے بھی کر سکتا ہوں دیکھیں میں نے ایکٹیویٹ کر دی جیز ابھی میں آپ کو پلگن کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا کہ پلگن کیوں کونسا کیوں استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ورڈپیس آپ کو چیزیں دکھا کیسے رہا ہوں تاکہ آپ کل کو اسے کنفیوز نہ کر دو کہ کوڈنگ کچھ ہوتی نہیں ہے تاکہ آپ کا یہ گونساپٹ ہمیشہ کلیر رہے کہ کوڈنگ ہمیشہ پیرنٹ ہے اس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں میں دیکھیں یہاں سے بھی ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں جب میں یہاں سے ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں تو میں پاگل تھوڑی ہوں کہ میں بار بار یہاں پہ جا کے رینیم کرتا رہوں میں ایسا نہیں کروں گا ایسا اس کیس میں کروں گا اگر میرے پاس کوئی ایرر آ جاتا کوئی ایشو آ جاتا ٹھیک ہے صرف اس سنیریوں کے اندر میں وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ چیزوں کو چینٹ کریں تو جب بھی اب بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈی او پی کانٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہماری ویب سیٹ کا کانٹنٹ پڑا ہوتا ہے جیسے کہ پلگنز، ٹیمز، ساری انفورویشن پھر اس کے یہاں پہ وہ ساری فائلز پڑی ہوتی ہیں جو کہ اس سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی رہتی ہے ٹھیک ہے جو میجر آپ کی فائلز ہمیں بار بار ہم دیکھیں گے وہ ڈی او پی ایڈمن کے اندر ہمیں اکثر مل جائیں گی ٹھیک ہے اس کے اندر وہ جو ہے چیزیں پلگنز ڈاٹ پی ایچ پی، پوسٹ نیو ڈاٹ پی ایچ پی، پوسٹ ڈاٹ پی ایچ پی یہ ساری فائلز آپ کو اوپر رن ہوتی بھی کبھی نہ کبھی نظر آئیں گی یہ دیکھیں ابھی اس ٹائم کون سی فائل رن ہوئی ہے پلگنز ڈاٹ پی ایچ پی، وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، وہ یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ بات صرف اور صرف ساری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی اویرنس ہونی چاہیے دیکھیں WP admin folder کے اندر پلگن پڑی ہوئی ہے تو بلکل ٹھیک ہے WP admin folder کے اندر پلگن وہ ہی ران ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ یہ information ہمیں url سے بھی مل رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو major files ہیں جو ہمیں یہاں پہ view نظر آئے گا یہ سارا یہ ہماری files ہمیں WP admin میں ملیں گی اور انہیں ہم نے چھیڑنا تو ہے ہی نہیں ہمیں اگر کل کو files چھیڑنے بھی پڑتی ہیں تو وہ ہم صرف WP content میں themes کے اندر جا کے چھیڑیں گے کیونکہ ہم نے theme کے اندر تھوڑی بہت changes اگر کرنی ہوں گی تو ہم کریں گے یا plug-in کی files کو خوڑا بہت modify کریں گے but WP admin اور WP include سے as such ہمارا اتنا concern نہیں ہوتا یہاں پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں بہت یہاں پہ extra جو چیزیں include پروانی ہوتی ہیں ان ساری یہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ comment والی compare والی cron css جہاں پہ بھی پڑا ہوئے date وغیرہ وغیرہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو extra ہے وہ انہوں نے کہاں پہ رکھوا دیں WP include یہ جو ہماری WP config ہے یہ main configuration file ہے اسے نہیں چھیڑنا نہ delete کرنا ٹھیک ہے بس یہ باز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو files ہیں انہیں آپ نے نہیں as such چھیڑنا اس کے اندر سے اگر database کا name change کریں گے نا تو آپ کے پاس یہاں سے وہ اسے detect کرنے سے انکار کر دیں گا جیسے کہ MF file open ہے یہاں پہ اگر میں تبدیلیاں کروں گا تو وہ میرے پاس تبدیلیاں اس پیج پہ رونما ہوگی نظر آئیں گے ٹھیک ہے اچھا جی مجھے بتائیں کہ یہاں تک آپ کو یہ جو wordpress کی ساری core files ہیں ان کا ایک major idea ہو گئے کہ اکثر یہ کس کام آتی ہیں اور کیا purpose ہیں ان چیزیں ساری میموانات سارے سارے مجھے 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 دنس میں سے مجھے مجھے چیز مجھے خارج سب کو چھوٹیاں سب کو چھوٹیاں لیکچر کے لئے اٹھتے ہوں گے سارے چھوٹیاں چل گئے ہم آ جاتے ہیں واپس یہاں پہ یہاں تک باتوں کی سمجھ آگئی ہے بات اتنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لئے اب ہم نے واپس یہاں پہ نہیں جانا بس آج ہم اس لئے پہلے جا کے ہم نے چیزیں دیکھتے ہیں پھر اگرمز وغیرہ ساری چھوٹیاں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اچھا چیزیں ہیسے چل رہی ہیں ٹھیک ہے بار بار ہم نے اس اچھ یہاں پہ جاننا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کلک کیا فوراں جا کے دیکھیں کیا ہوا ہے پھر کلک کیا فوراں جا کے دیکھیں اگر ایسا ہی کرنا تو پھر کوڈنگ میں ہی کر لیں چیزیں یہاں پہ ہم کیوں آئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اب آج ہم اپنا یہ ڈیش بورڈ کا ایک اوورویو لیتے ہیں کہ آخر اس ڈیش بورڈ میں کیا کیا چیزیں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ جو ٹاپ پہ ہوتی ہے نا یہ ہمارے پاس ہوتی ہے ایڈبین ٹول بار یہ اگر آپ سائٹ ویجڈ بھی کرتے ہو نا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں سائٹ ویجڈ یہ وہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی رہتی ہے جو کہ ہمیں ذرا کیکلی چیزوں کو کرنے کی اجازت دیتی ہے وہ ہمارے پاس یہ اوپر ٹول بار ہے اس کے اندر یہ جو آئیکن بنا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے اباؤوٹ ورڈ پیس میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں وہ مجھے اس ورزین کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے کہ ورڈ پیس اس ٹائم کیا ہے یہ دیکھیں ان کا اب یہ نیا سلوگن اس کے ساتھ انہوں نے جاری کیا ہے کہ کوڈ اس پویٹری کہ کوڈ ایسی یہ ہے جیسے شاعری ہوتی ہے کہ آپ اسے جس طرح سے بھی یوز کرو گے یہ اس طرح سے اپنا مطلب دیا وہ دینے لگ دے گی جب بھی کوئی ورزین اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ چیز بہتر کی ہے ہم نے یہ یہ چیز اس کے اندر آسانی سے ڈالیا ہم نے کلر سکین ڈالیا ہم نے یہ ڈالیا ہم نے وہ ڈالیا کیونکہ دیکھیں جیسا فیس بک ہم پانچ سال پہلے استعمال کرتے تھے فیس بک آج ویسی نہیں ہے ورڈ سیپ جیسا دو سال پہلے استعمال کرتے تھے ورڈ سیپ ایسا نہیں ہے چیزیں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے پریویس لیکچر دیکھا ہے تو وہاں پہ ہم ورڈ پیس کا ایک پرانا ورزین ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں 5.6 ہے یا پتہ نہیں 5.5 تھا یا 4 تھا پرانا ورزین تھا بٹ اب کونس اپ ڈیٹ ہو چکا ہے 5.7 اور ہو سکتا ہے آنے والے کچھ ٹائم میں یہ اور آگے چلا جے کیونکہ جانا ہی جانا ہے کیونکہ چیزوں نے بہتر ہونا ہی ہونا ہے تو یہاں پہ ورزین کی انفرمیشن ہے خیار اس سے ہمارا اتنا کنسان نہیں ہوتا کہ ہم ایڈٹ وغیرہ کریں بس یہ انہوں نے بتایا ہوا ٹیک ہے ورڈ پیس ڈاٹ اور جی پہ کلک کریں گے تو آپ کو ریڈر کر کے یہ مین سائٹ پہ لے جائے گا جو کہ ورڈ پیس ڈاٹ اور جی کی مین سائٹ ہے ڈاکیمنٹیشن اچھا ڈاکیمنٹیشن کے حوالے سے آپ کو بڑی امپورٹن چیز بتاتا ہوں کسی بھی چیز کی جو ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے نا وہ بہت امپورٹن ہوتی ہے جیسے آپ کوئی بھی یعنی کیسے سمجھنے کوئی بھی الیکٹیکل ڈیوائس پرچیز کرتے ہو کوئی بھی ہوم اپلائنس پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ بکلٹ ملتی ہے جس کے اندر وہ ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ اسے چلانا کیسے ہے اسے یوز کیسے کرنا بغیرہ بغیرہ ورڈ پیس کی بھی ڈاکیمنٹیشن ہے کہ ورڈ پیس کو استعمال کیسے کرنا جتنی بھی تھیمز ہوتی ہیں جتنے بھی پلگنز ہوتے ہیں ان کی بھی ڈاکیمنٹیشن ہوتی ہے اگر دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ لاکھوں تھیمز ہیں لاکھوں پلگنز ہیں کیا ہم ڈیورنگ کو ساری تھیم لگا لگا کے چک کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے یہ کیسی ہے یہ کیسی ہے نہیں سر کیا سارے پلگنز ہم لگا لگا کے سیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلگن کیسے چلتا ہے یہ کیسے چلتا ہے نہیں سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اگر کل کو ہمیں کوئی کام پڑھ جاتا ہے اگر کل کو کلائنٹ آ جاتا ہے تو کیا کہیں کہ ایروزگار کورس کے اندر تو یہ پلگن پڑھایا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے انہیں کہیں گے کہ جی میں نے ایروزگار کورس کیا ہے پر اس میں یہ پلگن نہیں پڑھایا تھا آپ کوئی اور کام کرواؤ جو میں نے پڑھا ہوا ہے ایسا نہیں ہوگا بلکل بھی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے مدد لینے کے لیے یوٹیوب پہ جانا ہے گوگل پہ جانا ہے اپنا سوال لکھنا ہے اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں ملتا تو میرے پاس ڈاکومنٹیشن موجود ہوتی ہے میں نے اس چیز کی ڈاکومنٹیشن کو پڑھنے لگ لینا مجھے وہاں سے اس کا آنسر ملے گا ہی ملے گا اب یہ دیکھیں میں نے ڈاکومنٹیشن پہ کلک کی ہے اس نے مجھے انسٹالیشن کے بارے میں بیسک یوزیج کے حوالے سے ساری انفرمیشن یہاں پہ دے دیا اگر میں بالکل ایک بگنر ہوں نیو ہوں تب بھی میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں سے پڑھ کے کر سکتا ہوں اگر مجھے نہیں آتا اگر میں سیلف لرننگ بھی کرنا ہوں تو میں یہاں پہ جا کے انہیں پڑھ پڑھ کے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اچھا ہے اس جگہ سے یہ ہوتا ہے اس جگہ سے یہ ہوتا ہے یہ ڈاکومنٹیشن ہر سافٹوئر کی ہر تیم کی ہر پلگن کی ہوتی ہے کہ کہاں سے جا کے کیا کرنا ہے اگر کسی پوائنٹ پہ سٹک ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے پہلے تو یوٹیوب دیکھ لیں آسان ہے گوگل دیکھ لیں نہیں ملتا تو اس کی ڈاکومنٹیشن کو اوپن کریں اسے پڑھیں اور وہاں سے دیکھیں کیونکہ ڈاکومنٹیشن کے اندر چیزیں پڑھی ہی پڑھی ہوں گی ہاتھ پہ آت رکھ کے بیٹھ نہیں جانا یا سر کو میسی نہیں کر دینا کہ جی سر یہ بتا دیں کلائنٹ آگے چیزوں کی جو ریسرچ ہے وہ خود بھی کرنی ہے اور میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہماری فیلڈ کے اندر جس بندے کے اندر خود سے ریسرچ کرنا نہیں ہے وہ فلوپ ہو جاتا ہے اگر اسے دو جار پروجیکٹ مل بھی جائے چل بھی جائے بٹ وہ لانگ ٹرم میں نہیں چل سکتا لانگ ٹرم میں وہ فلوپ ہو جائے گیا کیوں کیونکہ اسے تو بس وہی کام آتا ہے جو اس نے کر دیا جیسی کوئی نیو چیلنج آیا اس نے تو رہ جانا ہے اس نے کہنا ہے کہ جی اب یہ تو پتہ ہی نہیں ہے تو اسی لیے اپنے ایسے سمجھ لیں اپنی ہیبٹ بنا لیں چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرنا اور یقین کریں یہ عام زندگی میں بھی بڑی اچھی ہیبٹ ہے اگر آپ کو کوکنگ کر رہے ہیں آپ کو نہیں آرہی گوگل پہ لکھیں کوئی سیٹنگ کر رہے ہیں نہیں آرہی گوگل پہ لکھیں ٹھیک ہے کوئی آپ نے چیز ریپیئر کرنی ہے اپنے گھر کے اندر نہیں آرہی گوگل پہ لکھیں ٹھیک ہے آپ نے آپ کا لیپٹوپ نہیں آن اورا گوگل پہ لکھیں کیوں نہیں آن اورا لیپٹوپ کا موڈل دیکھ کے لکھیں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی کیوری ڈالیں کیونکہ گوگل آپ کی سوالات پر ہسے گا نہیں کہ آپ نے کیا سوال پوچھے ٹھیک ہے تو یہ عادت لازمی سب کے اندر جہرہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں ہے نہیں آتا تو بھئی سیکھنا ہے نا ہم نے سیکھیں گے کہ تو کل کو آ جائے گا اس میں کیسی شرمندگی ہے کوئی بھی شرمندگی نہیں ٹھیک ہے اچھا جی باقی سپورٹ فیڈ بیک وغیرہ اگر آپ صرف ایسے سمجھ لیں کہ یہ سارا ان کے پیپر ورک ہے آپ سپورٹ پہ کلک کر کے دیکھ لیجیگا فیڈ بیک وغیرہ اگر دینا ہے تو وہ ساری سیدھے یہاں پہ آ جائے ایڈیٹنگ پرسپیکٹیو سے اس کا کوئی کنسن نہیں ہے یہ صرف انفرمیشن پروائیڈ کر رہا بس اس کے اوپر آپ آئیں گے اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو تو آپ سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہو جو کہ یوزرز کو نظر آنی ہے اگر آپ یہاں پہ ڈیشورٹ پہ کلک کرو گے تو آپ واپس آ جاؤ گے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کر کے وزٹ سائٹ اب میری نیکس ٹائب میں اس لیے اوپن ہوتی ہے کیونکہ میں یہ یہاں سے کمانڈ کا بٹن پریس کیا ہوتا ہے آپ بھی کنٹرول کا بٹن دبا کے کسی بھی چیز پہ کلک کرو وہ اگلے ٹائب میں اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم وزٹ کر سکتے ہیں واپس آ سکتے ہیں یہ کومنٹس کے لیے ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کومنٹس وغیرہ کس کس طرح سے آ رہے ہیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو ورڈ پیس ہے وہ جب شروع میں لاؤنچ ہوا تھا تو وہ کس پرسپیکٹیو سے لاؤنچ ہوا تھا کس طرح کی چیزیں کریئٹ کر دی ہیں بلوگ کے لیے بلکل ٹھیک کہ یہ بلوگ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ جو کومنٹس وغیرہ جو پوسٹ وغیرہ اکثر چیزیں جو ہیں نا یہ جو ڈیفولٹ آپشن آپ کو ملیں گے یہ بلوگ پرسپیکٹیو سے ملیں گے کس پرسپیکٹیو سے ملیں گے بلوگ کے پرسپیکٹیو سے اگر آپ کوئی ای کامرس ویب سیٹ بنا رہے ہو یا پورٹ فولیو بنا رہے ہو تو ہو سکتا ہے آپ ان آپشن کو کبھی یوز ہی نہ کرو اور ایون بلوگ بھی بنا رہے ہو تو ہو سکتا ہے تب بھی یوز نہ کرو کیوں کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ آپشن بھی دے دیتا ہے نا سم ٹائم جیسے وہی بات ہے سی ایس ایس کی ساری پروپرٹی تھی پر جب کام کرنا ہوتا تھا تو ساری کی ساری سمال نہیں ہوتی ایش ٹی ایمیل کے سب کے سب ٹیگز یوز نہیں ہوتے جن کی ضرورت ہوتی ہے صرف وہی تو اسی طرح جن کی ضرورت ہوگی آپ اسی سے کام کرو اس پر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں کومنٹس میں لے آتا ہے یہاں سے بھی آسکتے ہیں یہاں سے بھی آسکتے ہیں یہ بھی کومنٹس کا ہی ٹیب ہے یہاں پہ پھر انہوں نے کیوں دے دیا جب انہوں نے یہاں پہ بھی دیا ہوا تھا تو دو دو جگہ پہ چیزیں کیوں دیوئی ہیں بلکل ٹھیک صرف وہ صرف چیزوں کی قویق ایکسیس کے لیے کہ اگر آپ مین ویب سائٹ پہ بھی ہو اور آپ نے کومنٹس میں آنا ہے تو آپ پہلے ڈیشپورڈ میں جا کے کومنٹ میں نہ ہو آپ یہاں پہ کلک کر کے ڈائریکٹ کومنٹس پہ آجو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نیو کے کلیے کرتا ہوں یہ جو ساری چیزیں ہیں پوسٹ میڈیا پیج یوزر یہ ساری مجھے یہاں پہ بھی مل جائیں گے دیکھیں پوسٹ میڈیا اس کے بعد یوزر بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں سارا کچھ ہے پیج بھی موجود ہے اور یوزر بھی میں کریئٹ کر سکتا یہ دیکھیں جو بھی چیز ہے وہ یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی وہ چیز کیا ہے آویلیبل اچھا اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے یہاں پہ ہماری پروفائل آ جاتی ہے جسے ہم مینج کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اسے لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں یہی پروفائل ہم یہاں پہ یوزر میں بھی ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے یہی پروفائل ہمیں یہاں پہ بھی مل جائے گی اور یہاں پہ بھی صرف اور صرف ریزن کیا ہے کوئک ایکسس اب یہ ہے مین ہمارا ایریا ڈیش بورڈ کا اب یہ ایڈمن آپشن کی بات نہیں میں کروں میں اس ڈیش بورڈ کی بات کروں جو کہ یہاں یہاں مجھے نظر آیا یہ ساتھ ہے اب یہ جو ایریا ہوتا ہے یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے یہ ہمارے پاس چیزوں یہ ڈیش بورڈ ہے جو بھی ہمیں یہاں پہ آپشن ملیں گے وہ ہمیں یہاں سے بھی مل سکتے ہیں بٹ یہاں ڈیش بورڈ میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے چلے وہاں پہ تو کوئی ایکسس تھی یہاں پہ کیوں انہوں نے ڈال دیا یہ دیکھیں رائٹ یور فرس بلوگ پوسٹ میں یہاں سے بھی تو یہ دیکھیں نیو پہ کلک کر سکتا ہوں بٹ یہاں سے کیوں ہیں پھر بلکل کسی حد تک آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ بیٹر انڈرسٹیننگ کے لیے بٹ اس ان چیزوں کو ایڈ کرنے کا جو مین پرسپیکٹیو ہوتا ہے جو مین ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح کا ویزٹر ہر طرح کا بندہ ورڈ پیس کو یوز کرے گا صرف اور صرف یہ چیزیں بگنرز فرینڈلی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نینے یوز کرنے لگے ہیں تو آپ کو نہیں پتا پوسٹ کے اندر جا کے یہ آپشن موجود ہے آپ نے یہی سے چیزیں چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسیس کے لیے بھی جو نیا بگنر آیا جس سے چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہ ڈیش بورڈ کے اوپر چیزیں اس کے لیے انکلوڈ کی جاتی ہیں اگر آپ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے ہائیڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ ہمیں تو پتہ ہے ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ہائیڈ بھی کروا سکتے ہیں میں اپنی ویب سیٹ کو یہاں سے کسٹمائز کر سکتا ہوں کسٹمائز سے مراد یہ ہوگا کہ میں اسے چینج کر لوں جو تھیم لگا ہوا اس کے اندر تبدیلیاں کر لوں اور چینج یور تھیم ڈائریکٹ کمپلیٹلی اب تھیم میں یہاں سے بھی چینج کر سکتا ہوں میں یہاں سے بھی تھیم چینج کر سکتا ہوں بٹ اگین وہی بات آ جاتی ہے صرف اور صرف بگنر فرینڈلی کرنے کے لئے انہوں نے یہ چیز انکلوڈ کروا پوسٹ میں یہاں سے ڈال سکتا ہوں ایڈ اینڈ اباؤوٹ پیج اباؤوٹ پیج میں یہاں پہ انٹر کر سکتا ہوں ہوم پیج یہاں سے سٹ اپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں ہوم پیج پہ کلک کرتا ہوں یہ مجھے کسٹمائز کے اندر سیٹنگ میں لے آتا ہے خیر فیلحال میں ان سیٹنگ کی ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تاکہ ہم اسے ایک ترتیب سے کریں تاکہ ہمیں پتا ہوں کہ سیٹنگ میں کیا ہے پوسٹ میں کیا ہے وغیرہ کیونکہ یہاں پہ ایک آپشن دیکھیں کومنٹس کر دیا ہوا ہے ایک آپشن سیٹنگ کا دیا ہوا ہے ایک آپشن کسٹمائزیشن کے دیا ہوا ہے صرف کوئیک ایکسیس کروانے کے لئے بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم چیزوں کو ترتیب سے کریں تاکہ ہمیں پتا ہوں کہ اچھا پوسٹ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اسے نہیں پسند کریں آپ اسے ڈسمس کر دیں غائب ہو جائے گا اگر آپ ان چیزوں کو دوبارہ واپس لانا چاہتے ہیں تو سکرین آپشنز میں جائیں اور یہ ویلکم کو ٹک کر دیں وہ دوبارہ آ جائے گا اور اسے واپس کریں ٹھیک ہے سکرین آپشنز کے اندر سے بھی آپ اسے ہائیڈ اور شو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میرے پاس کیا آ جاتا ہے یہ اتنی بات ہوگی یہ نیچے کیا چیزیں ہیں ان کو بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے ان کو بیسیکلی ویجٹس کہا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ موویبل ہوتا ہے یا آپ اٹھا کے اپنی ملزی کے جواب پر رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو کسی پارٹیکلر چیز کے بارے میں ایک قوک انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں قوک ایکسیس پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جلدی سے یہی سے چیزیں کر لیں انہیں آپ اپنی ملزی سے سیٹل بھی کر سکتے ہیں یہ سمپل ڈرائگ ڈڈروپ ہے اب یہ جو آپ ڈرائگ ڈڈروپ کر پا رہے ہیں نا مطلب کہ اس کو کرنے کے لیے پیچھے کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے تب بھی تو اتنی زیادہ فائل آ جاتی ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں کون سی فائل چل رہی ہے کون سی جاو اسکرپ چل رہی ہے کیونکہ رن ٹائم پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں بعد میں بھی ہو رہی ہیں تو سارے کے سارے مل کے کام کر رہے ہیں اب مجھے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے تو ڈھونتے ڈھونتے ہی عرصہ لگ جائے گا کہ کہاں سے یہ فنکشنلیٹی ہو رہی ہے اور مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں ہے دھوننے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے پونوں اسی لیے تو انہوں نے یہ چیزیں یہاں پہ ہمارے لیے آسان کی ہیں تاکہ آپ کو ادھر نہ جانا ٹھیک ہے اچھا جی میں اسے واپس یہاں پہ لیے آتا ہوں یہاں پہ ہمارے سائٹ کی ہیلتھ ہوتی ہے سائٹ ہیلتھ کیسے میر کر کے بتا رہا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے اتنے پلگ ان آپ نے کیے ہوئے ہیں اتنی ایکسٹر چیزیں ہیں کیا آپ کی سائٹ ہیلتھی ہے یا نہیں ہیلتھی کی اس پرسپیکٹیو سے کہ اس کے اوپر آپ نے فضول لوڈ تو نہیں ڈالا ہوا آپ نے کوئی ایسے پلگ ان تو نہیں کیے ہوئے جو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے فضول میڈیا ڈبلیکیٹ میڈیا تو نہیں رکھا ہوا وغیرہ وغیرہ کافی پرسپیکٹیو سے ہمیں یہ انفرمیشن دے گا کہ سائٹ کی ہیلتھ کیسی ہے یہ دیکھیں سائٹ ہیلتھ چیکس آٹومیٹکلی رن پریوڈکلی ٹو گیدھر انفرمیشن آباوٹ جو سائٹ خود ہی آٹومیٹکلی رن ہوگا اور آپ کو سائٹ کے بارے میں انفرمیشن جاتا کہ یہاں پر شو کروائے کوئک ڈرافت یہاں پہ آپ اگر کوئی پوسٹ کرنا چاہو تو آپ جلدی سے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اگین بلوگرز کے لیے میجورٹی میجرلی جو ہے کریئٹ کیا گیا تھا شروع میں تو یہ بلوگنگ پرسپیکٹیو کا ایک فیچر ہے کہ جیسے بلوگر کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا کہ جی شاہد آفریدی کہ میں نے شاہد آفریدی کے اوپر جو ہے نا اس کی بائیوگرفی جوہاں میں نے لکھی ہے اسے اچانک لکھ ہوا کہ شاہد آفریدی کی بائیوگرفی تو وہ اپنی آسانی کے لیے ایک ویک ڈرافٹ لکھ کے یہاں پہ اب جیسے آپ کے پاس موبائل میں میسیج ہوتا ہے جو میسیج ڈرافٹ میں چلا جا کیا سینڈ ہو جاتا سب کو جو کیا ہوتا ہے تو سیو ہو جاتا ہے فردر یوز کے لیے اگر میں یہاں پہ پوسٹ میں آ جاؤں یہ دیکھیں شاہد آفریدی بائیوگرفی مجھے یہاں پہ مل جائے گا بٹ یہ کس میں ہیں یہ ڈرافٹ میں ہیں بھی اسے پبلش میں اپنی مرضی سے کروں گا اور میں اسے یہاں سے ٹریش بھی کر سکتا ہوں کہ ڈیلیٹ کرو ٹھیک ہے تو یہ صرف اور صرف بلوگرز وغیرہ کے لیے ایک کوک سا ٹول ہے جس کی مدد سے آپ کیا کیا کر سکتے ہو چیزوں کو مینج کر سکتے ہو اپنے جو بھی آپ کے دماغ میں آئی ڈی آیا جاتے جاتے آپ کہیں کالج جا رہے تھے آپ کہیں سکول جا رہے تھے آپ کہیں ٹریول کر رہے تھے آپ کو آئی ڈی آیا بلوگر ہے آئی ڈی آیا ہے کہ مجھے اس ٹاپک پہ لکھنا چاہیے تو آپ نے کٹلی اس کا ایک نوٹ بنا لیا تاکہ آپ بھولے نہیں ٹھیک ہے اور یہ ویسے بھی ایک اچھی حیبٹ ہے ہمیں عام روٹین میں بھی جانا اس چیز کو فالو کرنا چاہیے ٹھیک ہے چیزوں کو لکھ لیں ورنہ آپ بھول جاتے ہیں کیونکہ میں ایسا تک یہ ایشو ہے میں بھی اگر جو چیزیں ہیں میں بھول جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا تو لکھنے کی حیبٹ جانا وہ لازم ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایٹ اگل ہے ادھر آپ کو ساری چیزیں ایک نٹشل میں وہ دکھا جاتا ہے کہ ایک پوست ہے ایک پیج ہے اور ایک کومنٹ ہے پوست ایک ہے ایک پیج ایک کومنٹ اب یہ ایک ایک چیزیں وہ ہے جو ڈیفولٹ آئی نہیں ہے کیونکہ میں نے تو ابھی تک اپنی نا کوئی پوست ڈالی ہے نہ ہی کسی یوزر نے کومنٹ کیا ہے نہ ہی کوئی پیج بنایا ہے یہ ایک ایک کیوں آ رہا ہے کیونکہ ایک ایک ڈیفولٹ ہوتا ہے جو پہر سے بنا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ورژن بتا رہا ہے اور رننگ تیم بتا رہا ہے کہ 2021 اس ٹائم ایکٹیویٹڈ تیم ٹھیک ہے 2021 کیا ہے اس ٹائم وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ والی جو تیم ہے فیلحال ایکٹیویٹڈ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے ایکٹیویٹی ٹیب یہ جو ایکٹیویٹی ٹیب ہے یہ بیسیکلی کومنٹس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ سے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ کومنٹس کو کہ آپ کے جو ریسنٹلی آپ نے چیز پبلش کی ہے وہ کیا ہے جو ریسنٹ کومنٹ آیا وہ کیا ہے یہ مجھے دیکھیں ریسنٹ کومنٹ یہاں پہ شو کروا رہا ہے کہ ایک کومنٹ آیا ہے اے ورڈپس کومنٹر کی طرف سے اون ہیلو ورڈ اب ہیلو ورڈ کیا چیز ہے جو میرے پاس ایک آٹومیٹکلی پوسٹ ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریسنٹ کومنٹس میں مجھے کومنٹ شو ہو رہا ہے مجھے کومنٹ جیسے ہی میں صرف پوسٹ کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ہائی ڈس ڈس ڈا کومنٹ کیوں کہ یہ ایک بلوگ پوسٹ ہے ہیلو ورڈ ویکم دو دا ورڈپس یہاں ہی پسٹ پوسٹ اڈیٹو ڈیلیٹو دین سٹارٹ ریٹن یا تو اسے اڈیٹ کر لو یا اسے ڈیلیٹ کر دو اور اپنی پوسٹ بنا دو اب یہ پوسٹ یہاں سے اتنا مارجن دیا ہوا ہے یہاں سے ایک لائن آئی ہوئی ہے یہ سنٹر میں آیا ہوئی ہے یہ کیسے پتہ چل رہا ہے یہ تو ہم نے بتایا ہی نہیں ہے سب تیری فائن جو چی ایس 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 اس کی مدد سے سر ہوسکتے ہیں انہوں نے کوئی ڈیفالٹ پلگن یا ٹیمپلیٹ کیوز کیا آلرہی جب بندہ برد پریس سٹارٹ کرتے تھا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی حجمہ بتایا بلکل ٹھیک ہے بیسک علی جو اس کا میجر آنسر ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھیم پہ بیس کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شکل پیرس وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کون ڈیٹرمائن کر رہا ہوتا ہے تھیم مطلب کہ تھیم کے اندر ڈیفالٹ یہ چیز ایسے کی ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہوئی ہے کہ اس نے ایسے ایسے شو ہونا ہے اسی لیے چیزیں ایسے ایسے شو ہوئی اگر میں اس کی تھیم بدل دوں گا تو اسی پوسٹ کی ریپریزنٹیشن کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ اپنے موبائل میں ایک نیو تھیم کرتے ہیں تو کیا آپ کی اپلیکیشنز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں نو سر یہ صرف شکل کر لیتی ہیں آئیکنز ان کے آئیکنز چینج ہو رہیتے ہیں اپیرنس چینج ہو رہیتی ہے بالکل صرف ان کی اپیرنس کے اندر تبدیل یہ آتی ہے کہ پہلے یہ آئیکنز ایسے وٹس ایپ کا اس طرح سے ہے اس کے بعد کوئی تھیم کریں گے اس کے باؤنڈری لگ جائے گی یا اس کا کلر ڈل کر دے گا ڈار کر دے گا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس کے اندر جا کے چیزوں کو یا تو اسے ڈیلیٹ نہیں کرے گا یا باقی چیزوں کو خراب نہیں کر دے گا تو تھیم بھی یہی کرواتا ہے کہ وہ صرف ایک آپ کو اپیرنس کی گائر لینز وغیرہ ہو دی رہا ٹھیک ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے کومنٹس کے حوالے سے ہم کومنٹس کو دیکھیں چونکہ ایک بلوگ ہوتا ہے بلوگ کے اوپر زیادہ کومنٹس ہوتے ہیں جو زیادہ کومنٹس آتے ہیں وہ آتا ہے بلوگ کے اوپر کیونکہ اس میں آپ نے کوئی ٹاپک پر ڈسکشن کی ہوتی ہے تو جو آپ کے وزیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں وہ کمیونکیٹ کرتے ہیں آپ سے باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ایک کومنٹس سیکشن ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے لئے دیکھیں ہر طرح کے لوگ کومنٹ کریں گے کچھ لوگ صحیح کومنٹ کریں گے کچھ سپیمنگ کریں گے کچھ اپنے لنک فضول شیئر کریں گے جیسے یوٹیوب پہ ہوتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے دیکھیں تو آپ کو بہتہاشا کومنٹ ملیں گے کچھ نے صحیح کیے میں سوال اپریشیٹ کیا ہوئے کچھ لوگوں نے سپیم کیا آپ یہاں سے کوئی بھی کومنٹ کو اپروو ریجیکٹ ٹریش یا ویو سارا کچھ کر سکتے ہیں سارے آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اگین یہ آپشن مجھے کومنٹس میں بھی مل جائیں گے جہاں گے بٹ صرف اور صرف یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لئے کہ اچھا یہ کومنٹ آیا ہے اپروو ڈیلیٹ ٹریش وغیرہ سارا کچھ آپ کیا کر سکتے ہو یہاں سے بہ آسانی کرواز ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹی ٹیب ہوتا ہے اسے بھی مطلوب اس کے بعد آدھر جاتا ہے ورڈ پیس ایوینٹس اور نیوز کہ ورڈ پیس کا کہاں پہ ایوینٹ ہو رہا ہے کہاں پہ کوئی نیوز ہے ورڈ پیس کے اندر اپ ڈیٹ کہاں آنی ہے کب آنی ہے یہ دیکھیں ورڈ پیس سیون ورڈ ٹو سیکیورٹی ریلیز اوپن ویئر بغیرہ بغیرہ ورڈ کیمپ میٹ اپ کہاں کہاں ہو رہے ہیں آپ نے وہ انفرمیشن لینی ہے تو اب یہاں پہ چلے جاؤ یہ انہوں نے ایکسٹرنل لنکس پروائید کیے جیسے ہم کلک کرتے ہیں ہمیں ایکسٹرنل وہ باہر لے آتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایوینٹس بتاتا ہے کہ ورڈ پیس ریلیٹیڈ تب تب ہو رہے ہیں یہ ہو رہے وہ ہو رہے بغیرہ وہ ساری انفرمیشن مجھے یہاں پہ مل گئی میٹ اپ ڈاڈ کون اب میری لوکیشن سرگودہ ہے تو مجھے سرگودہ کے ریلیوینٹ جو ہے نا وہ کیا ہے گروپس بغیرہ دکھا رہا بارسلونہ میں ہو رہا ہے یہ بنگلور میں ہو رہا ہے یہ سٹوٹرگارڈ میں ہو رہا ہے یہ اوڈو میں ہے وغیرہ ڈیفرن 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 یہ میٹر یہ 25 ماہ کو ہے 21 کو 9 جون کو یہ بھی 9 جون کو آن ہمارے یہ بھی آن 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 پھر یہ ٹیب کے اندر اگر نیوز آن بگر آشاتی آجاتی کوئی آن اس سے بھی ہمارا ایڈیٹنگ پرسپیکٹیو سے کوئی کنسر نہیں پھر اگر آپ اگر آپ ورڈ博 کی کمیونیٹی حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے ایوینٹس اگر کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے ان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ سارا کچھ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا ہے میں اسے کیا کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں بھی میں ہائیڈ کروا سکتا ہوں کس کی مدد سے؟ سکرین اپشن کی مدد سے یہ دیکھیں سارا کچھ ہم نے خالی گیا اور واپس بھی لاسکتے ہیں اب یہ والا جو ویو ہے نا یہ آپ کا چینج ہوتا رہے گا اگر میں آپ کو ایک قویق سی چینج دکھا سکوں پاسورٹ لگاتا ہوں پتر میں یہ یاد نہیں ہے کیونکہ کافی ٹائم سے میں نے لاغ ان نہیں کیا یہاں پہ سارا کچھ 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 موسیقی 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 اپشن ہے یہ بھی ویری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ فل سکرین ہوئی ہے بٹ یہاں پہ یہ کام ہے تھوڑے سے آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ سر آپ کے تو زیادہ تھے ہمارے کام میں ہمارے پر یہ اپشن نہیں آئے یہ ایکسٹرنل اپشن ہے آپ جیسے جیسے پلگین تیم وغیرہ وغیرہ کرتے جاؤ گے یہ اپشنز چینج ہوتے رہیں گے بڑھتے جائیں گی ٹھیک ہے یہ چیزیں کس پہ ڈیپینڈ کریں گی کہ اس پرسن نے یا جس کی آپ ویبسٹ یوز کر رہے ہو یا مینج کر رہے ہو اس نے کیا کیا چیزیں کی ہوئی ہیں اب اگر مجھے اگر میں آپ کو یہ بلڈ انویٹیو کا ایڈمن اور پاسفرٹ دے دیتا ہوں تو آپ اسے مینج کر سکتے ہو وہی طرح سے ہیں کوئی درافت صرف اور صرف یہاں پہ انہوں نے اپنے ایک انفرمیشن ایڈ کر دیا ہے کہ اوارڈا والی یہ نیوز اور وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ اگر کسی اور کی ویبسٹ کو ہینڈل کریں گے تو وہاں پہ لیفٹ آپشن بھی کافی ہو سکتے ہیں دیکھیں جو آپشن ڈیفورٹ ہیں وہ رہتے ہیں یہ دیکھیں پوسٹ میڈیا پیج کومنٹس اس کے بعد یہ ایکسٹر آپشنز ہے اس کے بعد اپیرنس پلگین یوزر ٹولز اور سیٹنگ یہ دیکھیں یہ والے رہیں گے باقی بیچ میں ایکسٹر کچھ یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے کچھ سیٹنگز کے اندر چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ یہ دیکھیں اب یہ جو انڈر کنسٹرکشن ہے یہ سیٹنگ کے اندر ہے بٹ یہاں پہ سیٹنگ کے اندر انڈر کنسٹرکشن نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایکسٹر پلگین ہے جو کہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے اگر میں کرنا چاہوں تو میں کر ضرور سکتا ہوں تو جو ڈیش بورڈ کا بیسک ویو ہوتا ہے وہ ویری کرتا رہتا ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے سائٹ ٹو سائٹ ٹھیک ہے؟ وہ کیا کرتا رہے گا؟ وہ چینج ہوتا رہے گا وہ ویری کرتا رہے گا سائٹ ٹو سائٹ تو اس سے کسی اور کی ویب سائٹ دیکھیں کنفیوز نہیں ہو جانا اس کا ہی چینج ہے اور اگر میں وہ سید حمزہ والی اوپن کر لیتا ہوں اس کا چینج ہے اگر کوئی اور اوپن کر لیتا ہوں تو اس کا بھی چینج ہو گا ٹھیک ہے؟ بٹ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک وہ لائیو ہے یا بے شک وہ لوکل اوست ہے اس ٹائم یہ دونوں ویو ہیں یہ لوکل اوست ہے اور یہ لائیو ہے بٹ دونوں کو مینج کرنا سیم ہی ہے اگر آپ جیسے لوکل اوست پہ کرنا سیکھ لوگے تو آپ یہاں پہ بیسے باس آنی کر سکتے ہیں جی مجھے بتائیں یہاں تک ڈیشپورڈ کے حوالے سے باس سمجھ آگئی ہے سب کو جی سر جی سر جی سر سر تھوڑا سا ایشو یہ آتا ہے کہ آپ کی آواز پہلے آ رہی ہوتی ہے اور وہ چونکہ تھوڑا بعد میں ڈسپلی ہوتا ہے تو سم ٹائم تھوڑی سی وہ کوئی سکپ ہو جاتی جیس لیکن بہرحال ابھی تک تو سمجھ آگیا سر ہاں یہ اصل میں نا میں مورننگ کا ریکچر کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈ کروں کیونکہ مورننگ ٹائم میں نا انٹرنیٹ سپیڈ زرہ بہتر ہوتی ہے ایوننگ ٹائم میں ویسے بھی سلو ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے ریکارڈنگ کے وجہ سے بھی سم ٹائم یہ ایشو آتا ہے میں اسی لئے تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ بہت جی میں کل سوں سر آج کل تو یہ زیادہ ایشو آ رہا ہے بہت زیادہ یہ آواز والا یہ سر سکرین بہت بعد میں شوتی اور ایوننگ دیکھنے سے پہلے گائے بھی ہو جاتی ہے اچھا آپ ایسا کوشش کیا کریں کہ جب بھی یہ ایشو زیادہ آئے نا مجھے بتا دیا کریں دفعہ کے سر یہ ایشو آ رہا ہے اوکے سر ٹھیک ہے بٹ ویسے میں خود بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ بنوں اور آرام آرام سے تاکہ اگر ایسا ایشو ہے تو وہ بیچ میں ہی کور اپ ہو جی تاکہ میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو سکرین وغیرہ جو ہے وہ نظر آجے کہ ہم کس سوالے سے جہرم آگ رہے ہیں ٹھیک ہے بٹ اگر نیکس ٹائم اگر کبھی زیادہ ایشو آیا تو آپ نے جو ہے نا پہلے فارم کرتا تاکہ پھر ہم مہم مزید سیرا سلوڈا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک ڈیشپوڈ ہے یہ والی سیٹنگ بھی آج ہی پڑھیں یا کل سے سٹارٹ کریں کل سے سر کل سے سٹارٹ کرتے ہیں جی پھر یہ ہے کہ کل پھر ہم یہ ساری ہی جو ہے نا کوشش کریں گے کہ گورپ کر لیں سیٹنگز وغیرہ ٹول وغیرہ یوزرز پلگ اینز اپیرنس وغیرہ ٹھیک ہے اس کا صرف ابھی جو ہم کر رہے ہیں نا یہ میں آپ کو واک تھرو کروا رہا ہوں کہ جی اچھا یہ چیز یہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے وغیرہ بیسک آپشن تو یہی رہیں گے ہیں ویب سائیڈ میں بٹ اگین آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھیم اپنے ساتھ آپشن خیر وہ یہ والی باتیں جو ہے میں تھیم کے پسن پر ہی جاگے کروں گا بٹ صرف یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپشن ہر ڈیش بورڈ کے ایکسٹا بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں ان سے تو کم نہیں ہوں گے ان سے تو زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ یہ تو ڈیفولٹ آتے ہی آتے ہیں پر دو ویب سائٹس کے اندر آپشن چینج بھی ہو سکتے ہیں جو ڈیفولٹ آپشن ہے وہ تو ڈیفولٹ ہی رہتے ہیں بٹ جو ایکسٹا ایڈ کی ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے الگ لیک بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر آکے اکثر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ سر پتہ نہیں اب ہم ویب سائٹ خراب کر دیں گے اب ہم سے منیج نہیں ہو پائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ در ججک جو ہوتی ہے پہلے ایک دو پروڈجکٹ کی ہوتی ہے یہ کسر ہم سے خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ کبھی بھی نہیں ہوتی بس صرف اور صرف اس پہ overcome یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں confident رہنا ہوتا ہے کہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے اگر آپ confident ہیں تو آپ ٹھیک طرح سے چیزوں کو کرو گے اور اگر آپ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں تو پھر ہو سکتے ہیں آپ کوئی چیز خراب کرو ٹھیک ہے بس یہ چیز ہوتی ہے باقی ایسا مشکل بلکل بھی نہیں ہے ابھی تک آپ نے دیکھا ہی ہوگا میں لیکچر کی recording stop کر دیتا ہوں